امریکی ریسارچ اور عملی تجربات کے مطابق مرنگا کے پندرہ حیران کون تیبی فویت دریافت ہوئے ہیں اس میں بہت سی محلق بیماریوں کے علاج موجود ہے آج ہم اس ویڈیو میں مرنگا کے فویت بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مرنگا کو مقامی لوگ سوہانجنا کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اسے سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں مرنگا کے پھولوں اور پھنیوں کا سالن بیو مٹن فش اور مرگ مسلم سے کہیں زیادہ مزیدار اور شفا بکش ہوتا ہے سوہانجنا کے درخت دہات میں بہت زیادہ بائے جاتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اس کے فویت سے لا علم ہیں یورپین ممالک میں سوہانجنا یعنی مرنگا کے پتوں کو پیس کر انہیں خالی کیپسول میں بھار کر مہنگے دام و فروخت کیا جاتا ہے سوہانجنا یا مرنگا جلد کی فاضت کرتا ہے اس کا استعمال جلد کے زخموں کو ختم کر دیتا ہے سوہانجنا یعنی مرنگا کے استعمال سے بالوں کی نشو اور نما بہت تیر سے ہوتی ہے ناظرین سوہانجنا یا مرنگا ایک بیماری ایڈیما کے لیے بہت مفید ہے ایڈیما ایسی بیماری ہے جس میں ٹکنوں، ٹانگوں اور جسم کے مختلف حصوں کے ٹیشوز میں پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے مرنگا کا استعمال اس سوزش کو ختم کر دیتا ہے ناظرین مرنگا کا استعمال جگر کے لیے بہت فیدہ مند ہوتا ہے اور جگر کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مرنگا کا استعمال آپ کو کینسر سے بھی محفوظ رکھتا ہے کیونکہ اس میں ایسے اجزاء مجود ہوتے ہیں جو ٹیشوز کو کینسر سے بچاتے ہیں ناظرین سوہانجنا یا مرنگا پیٹ کی بیماریوں کے لیے بھی بہت موثر ہے یہ بدحضمی کو درست کرتا ہے اور میدے کی تضابیت کو پچاسی فیصد تک کم کرتا ہے اور اس طرح آپ میدے کے السر سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میدے کا السر پہلے سے مجود ہے تو وہ ختم ہو سکتا ہے ناظرین مرنگا ہمارے جسم میں بلڈ شگر اور انسولین لیول کو متوازن رکھتا ہے اور انسان کے تمام ادرونی اضاء کو خراب ہونے سے بچاتا ہے مرنگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عظیم توفہ ہے کہ اس میں دمے کا علاج بھی مجود ہے یہ ہمارے پھیپنوں کو محفوظ بنا کر ہمیں دمے سے محفوظ رکھتا ہے مرنگا میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جن کے استعمال سے ہم گردے کی پتری سے محفوظ رہتے ہیں ناظرین آپ بھی اگر گردے کی پتری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو مرنگا کا استعمال ضرور کریں ہائی بلڈ پریشر آج کل کی عام بیماری ہے اور یہ بہت خطرناک بھی ہے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے مرنگا یا سوہانجنا بہت ہی مفید ہے اور اس کے استعمال سے آپ ہائی بلڈ پریشر سے محفوظ رہتے ہیں ناظرین مرنگا ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے یہ آنکھ کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے اس کا استعمال دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرتے ہیں ناظرین سوہانجنا یا مرنگا کا استعمال ہمیں دماغی بیماریوں سے بچاتا ہے یہ ذہنی دباؤ کو کام کرتا ہے اور انسان کے موڈ کو کشکوار رکھتا ہے ناظرین آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ مرنگا کو آپ انٹی بیوٹک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے آپ دیریہ یا عیضہ جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سوہانجنا یعنی مرنگا کو عرصہ دراغ سے استعمال کر جا رہا ہے یہ انیمیا کی بیماری میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے سوہانجنا یا مرنگا کے استعمال سے آپ جوڑوں کی سوجن اور درد سے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر جوڑوں میں درد اور سوجن ہو تو مرنگا استعمال کر کے آپ ان سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین یہ تو ہیں وہ صارف وید جو ہمیں مرنگا کے استعمال سے حاصل ہوتے ہیں لیکن اہم سوال یہ ہے کہ مرنگا کے استعمال کیسے کرنا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں ناظرین مرنگا یعنی سوہانجنہ کے پتوں کو خوش کر لیں اور اس کا پورڈر بنا لیں صحت مند شخص ایک چھوٹا چائے کا جمعہ ہر روز پانی کے ساتھ لے سکتا ہے اس کے پتوں کو پودینے کی جڑنی میں شامل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے پتوں کو کہوہ بنا کر بھی پیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے پھولوں اور پھلیوں کا سالن بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سوہانجنہ کے سالن انتہائی مزیدار ڈیشز میں شامل ہے جسے چھوٹے اور بڑے ہر عمر کے لوگ بھی انتہا پسند کرتے ہیں لیکن اس کا کڑواپن ختم کرنے کے لیے ایک مقصود پروسس سے گزارتے ہیں اس کے پھولوں اور کلیوں کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں اور برطن کو فوراں آگ سے نیچے اتار لیتے ہیں تین یا چار گھنٹوں کے بعد اسے پانی سے نکال لیتے ہیں اور دوبارہ صاف ابلتے ہوئے پانی میں اچھی طرح بوائل کر لیتے ہیں اس طرح اس کا کڑواپن ختم ہو جاتا ہے لیکن افادیت میں کمی بلکل نہیں ہوتی ہے ناظرین کچھ صورتوں میں مرنگا آپ کے لیے دوا کی بجائے زہر کا کام بھی کر سکتا ہے خاص طور پر پریگنینسی کے دوران آپ مرنگا کے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس دوران مرنگا کا استعمال آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے وہ لوگ جن کا بلڈ شگر لیول پہلے سے ہی لو رہتا ہے وہ مرنگا کے استعمال نہیں کر سکتے اس کی علاوہ وہ لوگ جن کے گردے پہلے ہی ڈیمیج ہو چکے ہیں وہ اس کا استعمال بلکل نہیں کر سکتے ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی اللہ کی اس نعمت سے مفتفید ہو سکے